اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم پڑھیں گے سورة المنافقون اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطی جھوٹے ہیں انہوں نے اپنے قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہیں اور اس طرح یہ لوگ اللہ کے راستے سے خود رکھتے اور دنیا کو روکتے ہیں کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں یہ سب کچھ اس وجہ سے ہیں کہ ان لوگوں نے ایمان لاکر پھر کفر کیا اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اب یہ کچھ نہیں سمجھتے انہیں تو ان کے جسے تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں بولے تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہوں ہر زور کی آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں یہ پکے دشمن ہیں ان سے بچ کر رہو اللہ کے مار ان پر یہ کھدر الٹے پیرائیں جا رہے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آو تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لئے مغفرت کی دعا کرے تو سر جٹکتے ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گمن کے ساتھ آنے سے رکھتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم چاہیں ان کے لئے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو ان کے لئے یقصہ ہیں اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بن کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہے مگر یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ زلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لئے ہیں مگر یہ منافق جانتے نہیں ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے جو لوگ ایسا کرے وہی خسارے میں رہنے والے ہیں جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہیں اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور اس وقت وہ کہیں کہ اے میرے رب کیوں نہ تو نے مجھے توڑی سی محلت اور دے دی کے میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا حالانکہ جب کسی کی محلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ کسی شخص کو ہرگز مزید محلت نہیں دیتا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے صدق اللہ لازم اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمامین